موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز نو منتخی وزیراعظم شہباز شریف نے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نو منتخی وزیراعظم سے عہدے کا حلف لیا وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب اسد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا بلاول کے اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی پیشکش بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ نو مئی واقعے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عالمی رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات کے پیغامات ترک صدر کی شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات مل کر کام کرنے کا عزم چینی صدر اور وزیراعظم کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات پاک افغان بارڈر پر تجارتی سرگرمیوں کی بحالی حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے چمن بارڈر پر تجارت بحال تجارت کی بحالی پر شہریوں چیمبر آف کومرس کے عہدداروں کا فوج سے اظہار تشکر قویٹا میں یخ بستہ ہواوں کا راش پارہ منفی پانچ تک گر گیا کراچی میں سردی کا تین تالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا خیبر پختونخواہ میں بارشوں اور لینڈ سلایڈنگ سے تباہی پینتی سفرہ جان بہک ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی canada.ca or at amazon. نومنتقی وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چوبیسمیں وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں. صدی مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے نومنتقی وزیراعظم سے عہدے کا حلف لیا. سبق دوش ہونے والے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر بھی اس موقع پر موجود تھے. تین اصوبوں کے وزرائے آلہ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما قائد مسلم ڈیق نون و سابق وزیراعظم نواز شریف سابق صدر و شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آسیب علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے. وزیراعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. آرمی چیف جرنل آسم منیر اور دیگر سرویسز چیفز آلہ بیوروکریٹس اور سفرابی وزیراعظم کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے. حلف برداری کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب ہوئی. مسلح فاج کے چاکو چوبندستے نے وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا. بعد ازہ شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس کے عملے کا تعارف بھی کروایا گیا. واضح رہے کہ گزشتہ روز قومی اسیملی میں سپیکر سردار آیان صادقی زیر صدارت اجلاس میں صدر موسم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چوبیس میں وزیراعظم منتخب ہو گئے تھے. انتخابی عمل میں شہباز شریف نے دو سو ایک جبکہ ان کے مرد مقابل سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب خان نے بانوے ووٹ حاصل کیے تھے. قومی اسیملی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے وہ لوگ جنہوں نے سازش کر آئی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن ان کا ٹرائل ہونے کی بجائے بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل شروع کر دیا گیا. مزید آوال اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بات اگر ذاتیات کی ہوگی تو پھر بہت دور تک جائے گی. قومی اسیملی کے اجلاس میں محمود خان اچکزئی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جس پر رد عمل دیتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے سپیکر آیاز صادق سے درخواست کی کہ ان کے الفاظ حضب کر دیں میں محمود خان اچکزئی کا احترام کرتا ہوں لیکن بات اگر ذاتیات کی ہوگی تو بہت دور تک جائے گی. قبل عظی محمود خان اچکزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے آئین نے ہم سب کو جوڑ رکھا ہے ہم اس کی پاسداری اور حفاظت کا حلف لیتے ہیں پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی بات کرنے کی پاداش میں میرے گھر پر حملہ ہوا میں نے کوئی جذباتی تقریر کرنی ہے نہ کسی کو بیزت کرنا ہے ہمارے گھر پر پندرہ سال سے لڑائی ٹھونسی ہمارے دو سو افراد مرے پی ٹی آئی چیرمن بیریسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ سائفر ا ایک حقیقت ہے جنہوں نے سازش کرائی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تفصیلات کے مطابق قومی اسیمڈی جلاس میں خطاب کرتے ہوئے بیریسٹر گوہر نے کہا کہ سائفر ایک حقیقت ہے وہ لوگ جنہوں نے سازش کرائی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے لیکن ان کا ٹرائل ہونے کے بجائے بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل شروع کر دیا گیا بیریسٹر گوہر نے کہا جو کل ہوا ہم میں سے کسی ایک نے بھی تصور نہیں کیا تھا سوچا نہیں تھا جس کے پاس منڈیٹ نہیں اس کے ہ ایٹمی بٹن دے کیا جائے گا آج دو بڑے جمہوریت کا درس دے رہے ہیں جو خود نانا کی سیاست دفن کر چکے عالمی رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات کے پیغامات کا سلسلہ چاری ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں عالمی رہنماؤں کی جانب سے شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات کے پیغامات کا سلسلہ چاری ہے تفصیلات کے مطابق شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر عالمی رہنماؤں کی مبارک بات کے پیغامات محصول ہو رہے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے شہباز شریف کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کے بحیثیت وزیر آزم انتخب پر خوشی ہوئی پاکستان اور ترکیہ کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے تہینیتی جذبات کا خیر مقدم کرتا ہوں طیب اردوان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقع کی حمایت کی ہے اور پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کی مضمت کی ہے چینی صدر اور وزیر آزم کی شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات دی صدر شی جنپنگ نے پیغام میں یقین کا اظہار کیا کہ شہباز شریف کی خیادت میں پاکستان ترقی کے اہداف حاصل کرے گا جس کے لیے تمام شعبوں میں تعاون مضبوط بنانا ہوگا چینی صدر شی جنپنگ کا کہنا تھا کہ مشترکہ طور پر چین پاکستان اقتصادی رہداری کا اپگریڈڈ ورزن تعمیر کرنا ہوگا تمام شعبوں میں تعاون مضبوط بنانا ہوگا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے ایرانی صدر اسلامی بردار ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اظم کا اظہار کیا تاجکستان کے صدر نے شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے پاکستان کی ترقی لوگوں کی فلا بہبود کے لیے شہباز شریف کردار ادا کریں گے تاجکستان کے صدر نے وزیر آزم شہباز شریف کو تاجکستان کے دورے کی دعوت بھی دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان باہمی احترام اور اعتماد برقرار رکھنے کے اظم کا آدھا کیا اور کہا اچھی روایات پر مبنی ہمارے ممالک کے درمیان کثیر جہتی تاغن ترقی کر رہا ہے خیال رہے گزشتہ روز ملکی سہولی قومی اسیملی نے اپنا چوبیس ماہ قائد ایوان چنا تھا اور شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر آزم پاکستان منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، قاپ لیگ اور اس تحکام پاکستان کے مشترکہ امیدوار شہباز شریف نے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر آیوب خان کو بانوے ووٹ ملے پاک افغان بورڈر چمن سپین بولدک پر تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئی اس اقدام پر شہریوں نے حکومت اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں شہریوں نے حکومت اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے سولہ نومبر دوہزار تیس کو پاک افغان بورڈر پر عام دو رفت کے لیے پاکستان نے ون ڈاکومنٹ ریجیم کا اعلان کیا اس کے بعد مقامی لوگوں نے اس پالیسی کے خلاف دھرنا دینا شروع کیا سترہ فروری کو خالی گاڑیوں جبکہ ستائیس فروری کو مالبردار گاڑیوں نے بورڈر پار پرنا شروع کیا چمن بورڈر پر تجارتی بحالی سے مقامی لوگوں کے لیے روزکار کے مواقع بحال غربت کم ہوگی نومبر دوہزار تیس میں پاک افغان بورڈر پر عام دو رفت کے لیے حکومت پاکستان نے ون ڈاکومنٹ ریجیم کے نفاظ کا اعلان کیا تو مقامی لوگوں نے اس پالیسی کے خلاف دھرنا دے دیا تھا تقریباً چار ماہ چمن بورڈر بند رہنے سے بڑی تعداد میں مقامی مزدور بیروزکار علاقے میں غربت بڑھنے لگی حکومت اور پاک پاکست کی کاوشوں سے چمن بورڈر پر تجارت بحال ہو گئی ہے شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانچ مہینوں سے جو مشکلات تھیں وہ اب کم ہو جائیں گی چیمبر آف کومرس چمن کے اہددار کہتے ہیں بورڈر بند ہونے سے تاجب راجی اور حکومت کو کروڑوں کا نقصان ہوا تجارت کی بحالی خوشائند ہے بارش اور برفباری کے بعد بلوچستان میں یخ بستہ ہواوں کا راج ہے کوئٹہ میں پارہ منفی پانچ تک گر گیا آج پارہ منفی چار سے چھے ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں بارش اور برفباری کے بعد بلوچستان میں یخ بستہ ہواوں کا راج ہے کوئٹہ میں پارہ منفی پانچ تک گر گیا آج پارہ منفی چار سے چھے ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے شہر قائد میں سردی کا تینتالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا مارچ میں تینتالیس سال پہلے انیس ڈگری کی ریکارڈ سردی پڑی تھی مانسہرہ کی کاغان ویلی میں تین فٹ بھرپ پڑ چکی ہے تاہم انتظامیہ کی جانب سے سڑکیں ساف کی جا رہی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں آج پارہ منفی چار سے چھے ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ اسلام آباد اور پشاور میں چھے ڈگری لاہور میں آج اور کراچی میں بارہ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا تفصیلات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں جاتی سردی نے یوٹن لے لیا ہے بارش اور برباری کے بعد بلوچستان میں سردی کی شدت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے قلعات میں پارہ منفی آٹھ کوئٹہ میں منفی پانچ تک گر گیا لاہور میں سبح سویرے موسم سرد ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز موسم سرد رہے گا تاہم سات سے نو مارچ کے دوران بارش پر سانے والا سسٹم پھر سے داخل ہوگا دوسرے جانب سوات کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ جاری ہے کالام، حالم جببہ اور گبین جببہ میں شدید برباری سے کئی سڑکیں بند ہو گئیں جس سے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں حالیہ بارش نے مارچ میں جنوری کا احساس تلا دیا دن بھر تھنڈی ہواں کا راج رہا جس کے بعد لوگوں نے گرم کپڑے واپس نکال لئے بارش نے سردی میں اضافہ تو کیا ساتھ ہی تینٹالیس سالہ سردی کا ریکارڈ ہی توڑ دیا مارچ میں تینٹالیس سال پہلے انیس ڈگری کی ریکارڈ سردی پڑی تھی جو ٹوٹ گیا کراچی میں پارہ تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ناکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں اندر چوبیس گھنٹے میں موسم خوش سرد اور مطلع صاف رہے گا کم سے کم درجہ حرارت گیارہ اشارہ ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوبیس سے چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی